شاپسی سے میں نے کوکنگ کے لئے کچھ برطن لیے ہیں تو یہ ہے فرائی پین اور کافی واجب دامن پر ہمیں شاپسی پر برطن بھی مل رہے ہیں تو اسی میں سے میں نے یہ ایک ریزنیبل پرائز پر یہ فرائی پین لیا ہے یہ نان سٹیکی فرائی پین ہے ہینڈل بھی اس کا کافی مضبوط ہے دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن اس کا جو پیندہ ہے جو اس کا بارٹم ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہے اور یہ کافی ریزنیبل پرائز پر ہمیں شاپسی پر مل رہا ہے لیک اس کا جیسا کہ میں نے کہا پیندہ تھوڑا سا پتلا ہے بارٹم اس کا پتلا ہونے کی وجہ سے ہمیں اس میں جو کوکنگ ہے وہ میڈیم آنچ پر یا پھر ہمیں سلو آنچ پر ہی اس پر کوکنگ کرنی پڑے گی اگر ہم تیز آنچ پر کچھ بھی کھانا پکاتے ہیں تو اس میں جلنے کا ڈر ہوگا باقی تو بہت اچھا ہی یہ فرائی پین ہمیں ملا ہے اور کافی اچھا چوڑا بھی ہے یہ اور اسے ہم گیس سٹو کے ساتھ ساتھ جو ہے انڈکشن پر بھی یوز کر س یہ فرائی پین نانسٹیکی ہے جس کی وجہ سے ہم کم تیل میں بھی اپنا کھانا تیار کر سکتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں یہ دوسرا والا پروڈکٹ تو یہ ایک اپے پین ہے اپے پین اپے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ بریک فاسٹ کی ریسپ بھی ہے اور زیادہ تر گھروں میں پکتی ہی ہے تو پین کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے یہ لڈ بھی دے دی گئی ہے اور ساتھ میں یہ سپنج بھی ہے جس سے کہ ہمیں اس پین کو ساف کرنا ہے کیونکہ اس طریقے کے جو برطن ہوتے ہیں ہم زیادہ ر پر پلٹ سکتے ہیں تو لٹ کی قولیٹی ایوریج ہے بہت زیادہ مضبوط یا بہت زیادہ ہیوی نہیں ہے اور یہ پین کی بھی قولیٹی جو ہے وہ ایوریج ہی ہے تو یہ میں نے کچھ دو سو روپے کے اندر لیا ہے تو اس حساب سے جو ہے اس کی قولیٹی ٹھیک ہے ہنڈل اس کے مضبوط ہے آسانی سے ہم اسے پکڑ سکتے ہیں اور آرام سے ہم اس میں کوکنگ کر سکتے ہیں تو ان برطنوں میں میں نے جو کچھ بھی پکایا ہے تو ان کی ریسپی کی جو ویڈیو ہے اس کا لنک میں نے ڈسک سکرپشن باکس میں دے دیا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور پلیس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں